آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی تفریقہ فورٹ منرو حکومتی ادم دلچسپی کا شکار ہے ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہیں پارک میں سبزہ ہے نہ ہی جھولے قدرتی جھیلوں میں سیورش کا پانی داخل ہو گیا دو سالوں سے ٹوٹے جھولے مرمت کے منتصر ہیں میوزم بھی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے تفصیلہ جانی اس ریپورٹ میں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی تفریقہ فورٹ منرو موجودہ حکومت کے دور میں ادم توجہی کے باعث بدترین دور سے گزر رہا ہے فورٹ منرو میں نہ تو گندگی صاف کرنے کا انتظام دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی آنے والے سیاہوں کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات کیے جا سکے ہیں پارک اجڑ چکے ہیں تفریحی مقامات پر ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہیں فورٹ منرو کا میوزم بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے دو سال سے یہاں پہ کوئی صفائی کا بھی انتظام نہیں ہے پہلے ایف ایم ڈی ایدارہ یہاں پہ کام کر رہا تھا کچھ صفائی صاف سترہ محول ہوتا تھا اب عرصہ دو سال سے یہاں پہ گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں سیاہ جو اتنا وہ پریشان ہوتے ہیں ادھر کوئی صفائی نہیں ہے کچھ اس کو دیکھا نہیں جا رہا ادھر بارش ہوتی ہے بہت ہی مٹی ہوتی ہے آدمی ادھر سہر کے لیے آتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں فورٹ منرو میں موجود قدرتی جھیلیں بھی سیورج کے پانی مکس ہونے کے باعث خراب ہوتی جا رہی ہیں سیورج کا گندہ پانی جھیلوں میں جمع ہونے کے باعث بدبو بھی پھیل رہی ہے فورٹ منرو میں میوزیم کی اشیاء چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے ادھر لاکھوں روپے کے مالیت کے جو ادھر تمام پورا بھرا ہوا تھا میوزیم جس پہ ڈینن سار بھی بنے ہوئے تھے ہاتھی جیسے جھولے وغیرہ ہر چیز بچوں گی ایم بی اے سردار احمد علی دریشک کا روحی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فورٹ منرو میں سفائی کے لیے کوہ سلمان دیولپمنٹ آثارٹی کو ہدایات کر دی ہیں سردار احمد علی دریشک کا کہنا تھا کہ فورٹ منرو جنوبی پنجاب کا مری ہے یہاں آنے والے سیاہوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کریں گے